اسلام علیکم ایوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے فرنز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت ایک ٹراؤزر کا ڈیزائن شیئر کرنا جا رہی ہوں یہ دیکھیں ہم نے اپنے ٹراؤزر کے پہلے سے کٹنگ کر کے رکھ لی ہے یہ میں اب آپ کو دکھا رہی ہوں یہ اس کی رائیڈ سائیڈ ہے ٹراؤزر کی اس پر یہ پرینٹ سا بنا ہوئے چھاپا ٹائپ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی خوبصورت سا اور یہ اس کی رونگ سائیڈ ہے ٹراؤزر کی پلین ٹھیک ہے فرنز اب یہ جو اس میں ہے کلر اس سے ہم نے میچنگ کر کے یہ سلک تھریڈ لی ہے اس کے ساتھ ہم ڈیزائنگ بنائیں گے جو کڑھائی میں جو نل کی یوز ہوتی ہے سلک تھریڈ وہ ہم نے لی ہے اس کے ہم نے اس طرح سے فرکی بھر لی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہم نے فرنز چار جو یہ دھاگے ہیں یہ لی ہے یہ دیکھیں یہ ایک اتنا باریک ہے اس کو ہم نے تین جگہ پہ علیدہ سے اور بھرا پھر ان وہ تین اور یہ ایک نل کی کا دھاگہ پکڑ گئے چاروں کو اکٹھا ایک ساتھ اس طرح سے فرکی کے اوپر لپیٹ لی ہے ہم نے اس سے اب ہم اپنے ٹراؤزر پر ڈورے ڈال کر ڈیزائن بنائیں گے ٹھیک ہے فرنز امید کرتی ہوں آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی کس طرح سے میں نے یہ فرکی میں ڈورے بھرے ہیں ٹھیک ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے ڈیزائن کیسے بنانا ہے یہ میں نے ٹراؤزر کا ایک پینچہ کھول کے رکھ لی ہے اس کا جو سینٹر کا حصہ ہے وہاں پر ہم سلائی نہیں لگائیں گے آپ چاہیں تو لگا بھی سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں لگائی میں نے وہاں سے ڈیزائن اپنا سٹارٹ کیا ہے پہلا جو ہم نے ڈورہ ڈالا ہے اپنا وہاں پر ڈالا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کوئی بڑا سکیل وغیرہ لے کر چوک کی مدد سے آپ نشان بنا سکتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے فرنز یہ نشان بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح سے ہمیں اس کے اوپر اوپر سٹریٹ اپنی جو سلائی لگانے میں آسانی ہوگی یہ دیکھیں اس طرح سے لائٹ لائٹ سا نشان بن گیا اور یہ ہم نے جو ڈورے ڈالنے ہیں فل ٹراؤزر کی جو ہماری لیندھ ہے اس میں ہم نے ڈالنے ہیں ٹھیک ہے اور یہ نارمل ٹراؤزر نہیں میں بنا رہی جو عام چھے یا سات انچ کا پانچہ ہوتا ہے یا کیپری یہ میں پلازو ٹائپ بنا رہی ہوں کھلا پانچہ ہے ٹھیک ہے فرنز یہ ڈیزائن اس پہ بہت اچھا لگے گا اور آپ اگر اس کو تھوڑا کھڑا کھڑا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی جو نارمل لیندھ ہے اس سے آپ ایک انچ کم رکھیں جیسے میری تھرٹی نائن انچ لیندھ ہے اس کی ٹراؤزر کی نارمل ہوتی ہے لیکن میں نے اس کو تھرٹی ایٹ انچ ریڈی رکھنا ہے ٹھیک ہے اب میں اب آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم ایک جو لائن ڈراؤ کی ہے اس سے دوسری لائن میں ہم کتنا گیپ رکھیں گے تقریباً تین انچ یہ دیکھئے یہاں سے چوک سے نشان لگا لیتی یہ تھوڑے تھوڑے ڈسٹنس پہ اس طرح سے میں یہ نشان لگا لوں گی بعد میں ان کے اوپر یہ سکیل کی مدد سے لائن ڈراؤ کر لوں گی پھر اس لائن کے اوپر اوپر ہم سلائی لگاتے جائیں گے وہ جو ہم نے فرکی بھری ہے اس کی مدد سے ہم اس پہ ڈیزائن بنا لیں گے رائٹ سائیڈ پر ٹھیک ہے یہ دیکھئے اس طرح سے آسانی ہو جاتی ہے لائن لگانے میں اسی طرح میں جو اپنا پینچہ ہے اس کے پورے کے اوپر تھری تھری انچ کا ڈسٹرنس رکھتے ہوئے لائنز ڈراؤ کر لوں گے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح ہم فرکی بھریں گے اس میں یہ دیکھئے یہ جو فرکی بھری ہوئی تھی اس کو ہم جو اس کی مشین کی ڈبی ہوتی ہے اس میں ہم ڈالیں گے لیکن اس سے پہلے کیونکہ یہ موٹی ہے تھریڈ جو ہم نے اس میں بھر لی ہے یہ جو یہ دیکھی سکرو لگا ہوا ہے اس کو اس طرح سے تھوڑا سا ڈھیلا کر لیں گے جہاں سے دھاگہ باہر نکالتے ہیں وہاں سے ڈھیلا کر لیں گے اور اس کو اندر سے ڈالیں کیونکہ جو نارمل اس میں فرکی چلتی ہے وہ سنگل دھاگہ ہوتا ہے اور باریک ہوتا ہے یہ چار دھاگے ایک ساتھ چلیں گے یہ موٹا ہوگا اس لئے ہمیں اس کو تھوڑا سا لوز کرنا پڑے گا تاکہ دھاگہ آسانی سے باہر آئے اور فسے نہیں اور ہمارا ڈیزائن خراب نہ ہو ٹھیک ہے اب ہم اس کو سوئی کے مدد سے نیچے سے جو ہمارا دھاگہ ہے اس کو ہم اوپر کر لیں گے اور اپنا ڈیزائن بنانا شروع کریں گے فرنڈز جو ہمارا ٹراؤزر ہے اس کی ہم نے رونگ سائیڈ اوپر رکھنی ہے جس سائیڈ پہ ہم نے نشان لگائے ہیں اور یہ رونگ سائیڈ پر ہی ہمیشہ نشان لگانے اس طرح سے دورہ کہیں بھی آپ ڈالیں تو نشان رونگ سائیڈ پر ہی لگاتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ جو ہمارا ڈیزائن ہے جو تھریڈ ہم نے یوز کیا ہے وہ رائٹ سائیڈ پر سامنے آئے اب وہ فرکی میں چلتا ہے اس لیے پھر وہ نیچے کی طرف سامنے آئے گا تو ہمیں رونگ سائیڈ پر سلائی لگانی پڑے گی جو رائٹ پر یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا ڈیزائن بن کر آ جائے گا اب جو ہم نے فل ٹراؤزر کی لیندھ میں اس طرح سے ہم نے تھری تھری انچ کے گیپ رکھتے ہوئے جو اپنی لائنز ڈراؤ کی ہیں ان کے اوپر اس طرح سے ہم پوری پر سلائی لگاتے جائیں گے وہ ہمارے پاس اس طرح سے کچھ آ جائیں گی یہ دیکھیں بہت خوبچورت سا ڈیزائن بن کر آئے گا اور بہت ہی سمپل ہے کوئی بھی آپ اگر تھوڑی بہت بھی سٹیچنگ جانتے ہیں تو آپ ایزیلی یہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے فرینڈز امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی پلیز اگر آپ کو یہ پسند آتی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ زیادہ لوگ اسے دیکھ سکیں اور اگر کوئی بنانا چاہے تو بنا لیں ہاں جی تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اپنے یہ سارے دوڑے لگا کر ریڈی کر لیں دیکھیں کتنا خوبصورت ڈیزائن بن رہا ہے بنا ہوا لگ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نزدیک سے بالکل بھی ایسا نہیں لگ رہا جیسے ہم نے خود سے یہ کیا ایسے ہی آ رہا ہے جیسے ٹراؤزر میں ایسے پرنٹی بنا ہوا ہے جو مطلب یہ پھول بنے ہیں ان کے ساتھ ساتھ سے یہ لائن دیکھیں کتنے خوبصورت آ رہی ہے اب اس کے اوپر ہم مزید اس کی تھوڑی سی ڈیکوریشن کریں گے اس کے لئے میں یہ دیکھیں نشان لگا لئے تھے آپ اپنے حساب سے جو پرلز میں نے ہاف پرلز ہوتے ہیں آف وائٹ کلر میں اس کی کیونکہ شرٹ میں آف وائٹ کلر آ رہا ہے تو میں نے اس کے ساتھ میچنگ کرتے ہوئے یہ اس طرح سے ان کو تھوڑا گیپ دیتے ہوئے ایک دوسرے سے تقریباً فور فور انچ کا گیپ میں نے دی ہے ان میں ٹھیک ہے وہ رکھ لی ہے اب میں ان کو گلو کے ساتھ چپکاتی جاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑی سی کلاسی لک آ جائے گی اس سے ٹراؤزر میں بہت خوبصورت پلازو یہ بنے گا میرا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم ان کو گلو کے ساتھ چپکاتے جائیں گے بہت ہی ایزی طریقہ ہے یہ دیکھیں ایک ایک کر کے میں ان کو چپکا لوں گی اچھا فرینڈز یہ میں جو نگ لگا رہی ہیں یہ پورے ٹراؤزر پہ نہیں لگاؤں گی گھٹنے تک لگاؤں گی تقریباً میں نے یہ جو اوپر لاسٹ لگے میں نا ٹراؤزر کی لیندھ میں یہ ٹوانٹی انچ پہ ہیں ٹوانٹی انچ جو ہم نے ٹراؤزر کی لیندھ ہے اس میں یہ پینچے کی طرف سے ڈیزائن بنا دیا ہے مطلب جو نگ لگائے ہیں فل اوپر تک نہیں لگائے ٹھیک ہے وہ گھٹنے تک آ جاتا ہے اتنا ہی یہ کافی ہے اوپر تک لگانا میرے حساب سے ٹھیک نہیں ہے باقی اب ان میں جو میں نے گیپ رکھا ہے وہ آپ کم یا زیادہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی فرینڈز اب ہمارے ناگ لگ گئے ہیں ٹراؤزر کا ہمارا ڈیزائن کمپلیٹ ہو گیا ہے بہت ہی سمپل اور خوبصورت سا ڈیزائن ہے اور بہت جلدی اور آسانی سے بننے والا ہے کچھ بھی اس میں مشکل نہیں ہے آپ کو فرقی بھر کے ڈورے ڈالنے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اپنا نارمل جیسے ٹاؤزر سلائی کرتے ہیں ویسے اس کو سل لینا ہے اور اس کے بعد یہ اپنے سوٹ کے ساتھ میچنگ کلر میں اگر آف وائٹ میچنگ ہوتا ہے گولڈن میچنگ ہوتا ہے جو بھی کلر آپ کا میچ ہو وہ کلر میچ کرتے ہوئے اس پر یہ پالس بغیرہ یا نگ یا آپ بٹنز بھی یوز کر سکتے ہیں وہ لگا لیجئے وہ آپ کی مرضی کے مطابق ہے ای ہو فرنڈز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور اگر میرے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے جو بیل آئیکن ہے اس کو آل پر کلک کر لیجئے گا تاکہ میری اس طرح کی تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہن جائے ٹھیک ہے جو بھی میں اپلوڈ کروں وہ آپ تک پہنچ جائے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بہت سمپل اور خوبصورت سا ڈیزائن ہے ہیوی نہیں ہے آپ کیجویل جیوز کے لیے اس کو بنا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے فرنڈز مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے خوش رہیے اللہ حافظ